رمضان المبارک اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں زیر میڈیا کی ٹیم آپ کو اس سے واقع کرانے کی کوشش کر رہی ہے زیر میڈیا کے نمائندے خوشید عالم اس وقت ہمارے ساتھ جڑیں گے لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں اتوار کو پہلے اشویہ کا آخری روزہ ہوگا اور ایسے ہمیں یہ جو تصویریں ہیں یہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ رمضان کا پورا مہینہ عبادت اور برکت کا مہینہ ہے اور لگاتار اس مہینے میں عبادت کی جاتی ہے اور اس مہینے میں رحمتیں برستی ہیں یہ بھی کہا جواتا ہے رمضان المبارک کا پہلا اشویہ لگ بھگ پورا ہونے کو ہے اور ایسے میں لگاتار عبادت کی جا رہی ہیں اور زیادہ جوانکاری کے لیے اس وقت ہمارے رپورٹر خوشید عالم ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں خوشید سیدھا رکھ کروں گا آپ کا کیونکہ سرحان سے پہلا اشویہ لگ بھگ اب گزرتا ہو نظر آ رہا ہے ادوار کو آخری روزہ ہوگا اس اشویہ کا اور یہ جو اشویہ ہے ایک اشویہ کب نکل گیا ہے پتا بھی نہیں چلا حالانکہ رمضان سے پہلے یہ باتیں کی جا رہی ہیں تھی رمضان کیسے گزرے گا کیونکہ گرمی تھی اور گرمی شروعاتی دور سے ہی دیکھے جا رہی تھی لیکن پورا ایک اشویہ لگ بھگ اب گزرنے کو ہے لیکن یہ نہیں پتا چلا کہ کب گزر گیا روزوں کی آمد رمضان کی آمد اور رمضان کی روشنی میں پوری عبادت اس وقت کی جا رہی ہے روزے کے افتار کے میں کچھ ہی وقت باخرہ گیا ہے کس طرح کی تصویر آپ دیکھ پا رہے ہیں کس طرح کی انتظامات ہیں آپ بلکل حیدر آپ کو میں بتانا چاہوں گا جس طرح سے ماہی رمضان یعنی آج جو پہلا عشرہ جو آپ آج اکتاب وزیر ہو رہا ہے کل سے دوسرا عشرہ جو ہے شروع نہیں جا رہا ہے لیکن رمضان کی ماہی رمضان کی بات کریں تو رمضان کوئی کہا گیا ہے کہ شہر القرآن اور اس میں ایک مسلمان کے لئے ایک تو دو چیزیں اس میں اہم جو ہے ایک تو یعنی اس ٹی مہنے میں جو قرآن باق نازل ہوا اس کے ساتھ ساتھ اگر بات کریں کہ لائلت القادر جو ایک مسلمان کے لئے بڑا اعزاز ہے لیکن جس طرح سے آپ دیکھا جا رہا ہے کہ پوری دنیا کے ساتھ ساتھ بادی کشمیر میں بھی مسلمان جو ہے مکمل طور پر جس طرح گیرہ مہتار یعنی دیاری کر رہے ہیں اور بارہ ماہ یعنی بارہ ماہ مینہ جو رمضان کا مہنہ شروع ہوتا ہے اس رمضان کے مینے کے لئے سبھی لوگ کمر بست ہوتے ہیں تو جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مینہ جو ہے یہ عبادت کا مہنہ ہے یہ انکساری کا مہنہ ہے اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ شہر و گاؤں جہاں تم ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہے کہ ان کے جو سال بہر کے جو خطائے ہوتے ہیں وہ ماف کرے لیکن آپ کو بتانا چاہوں گا جس طرح سے ہم بادی کشمیر میں دیکھتے ہیں کہ اس سال جو ہے موسم میں تبدیلی آئی ہے کہ آج پچھلے جب سے یہ دسوہ دن ہے اشرا جو پہلا اشرا جو ہے اقتام ہونے کو جا رہا ہے لیکن یہ کہیں گے کہ موسم میں تبدیلی آئی یہاں پہ سردی اب ان دنوں کو دیکھنے کو ملے لیکن جس طرح سے ایک مسلمان کی یہی نیت ہوتی ہے یہی خواش ہوتی ہے گیرہ ماہ کے کب بارہ ماہ یعنی کب رمضان کا مہینہ آئے تو میں اپنے گناہوں سے توبہ کروں میں عبادت کروں اللہ تعالیٰ کی جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بالکل اس مہینے میں جو انسان کے لئے ایک مسلمان کے لئے جو ہے واضح طور پر کہا گیا ہے